بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں صدقہ اور خیرات کیا ہے اور صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی پریسانیاں اور مصیبتیں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں یعنی کی صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انام ملتا ہے صدقہ اور خیرات کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے دوستوں یہ زانکاری آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ سے گزارش ہے کہ بیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستوں زکاة اور فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تقلیب پہنچانے بالی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انام ہے کیونکہ اس برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے یعنی کی بچاتا ہے ہماری حفاظت کرتا ہے یہی نہیں بلکہ اس سے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی صدقہ گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے پیارے دوستوں اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بڑے دل کی بات ہے انسان کے خود کے اتنے کام اور اتنی جمہداریاں ہیں کہ اسے پورا کرنا بھی مسکل کام ہے پھر اس کے اوپر گریب مزدوروں کی مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے انسان اگر اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور گریبوں کی مدد کرتے رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور اللہ اس کے بدلے اتنا بہتر انام دیتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا اور اس کے رزق میں اور اضافہ بھی کرتا ہے اور جب اس سخص کے موت کا بقت قریب آ جاتا ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے نکالی جاتی ہے اور موت کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیس کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راجی ہوگا دوستوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بیان ہے کہ ایک گناہگار عورت تھی وہ ایک کوئے کے قریب سے گجرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ کوئے کے قریب ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا وہ اس کوئے کے پاس گئی اور کافی محنت کرنے کے بعد اس نے کوئے سے پانی نکالی اور اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ نیک کام اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیا اور اس کو بخص دیا دوستوں اللہ کی بنائی ہر مخلوق چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانبر سب کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے اسلام میں اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبوں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے حجرت ابو سعید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سخص کسی کی مدد کرے اسے پہننے کے لئے کپڑے نہ ہو اور اسے کپڑے دے دے اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے جنتی کپڑا پہنائے گا اور جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ اسے جنت کی سربت پلائے گا پیارے دوستوں آج ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم اسے کس طرح سے خرچ کرتے ہیں گریبوں پر ایک روپیہ خرچ کرنے میں دس بار سوچتے ہیں لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جمع کیا ہوا پیسہ اچھی جندگی جینے میں کام آئے گا سوچو اگر جندگی ہی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں سارا پیسہ منٹوں میں ہی ختم ہو جائے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے ہمیں پانی دیتا ہے کھانا دیتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم جندہ رہتے ہیں اللہ چاہے تو ایک پل میں بارس کو بند کر دے جس سے ندیاں اور طلاب سوخ جائے اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوص ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا رہے گا یاد رکھیں آپ اپنے دولت کو اگر گریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دولت کبھی کم نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا اسے میں اس کے ایک کے بدلے میں دس ادا کروں گا تو دوستوں انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب صرف میرا ہے بلکہ یہ سوچوں کی اللہ رزق دے رہا ہے اگر اس نے رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق آدھا کرنے کی کوشش کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسان کھیتی کرتا ہے اس کی فصل میں بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو کچھ جانبر کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا سباب ملتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اس لئے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں اب آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک ایسا باقیہ بتانے بالے ہیں جس سے آپ اچھی طرح سے یہ سمجھ جاؤ گے کہ صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی پریسانیوں کو دور کرتا ہے صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی جندگی کو بچاتا ہے دوستوں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہوں بہت بیمار ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارا دل کس چیز کو کھانے کو کرتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے زواب دیا کہ انار کو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کچھ دیر سونچ میں پڑ گئے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے وہ انار خرید سکے پھر وہ باجار گئے اور کسی سے ایک درہم ادھار لے کر انار خریدا اور گھر کی طرف آنے لگے راستے میں ایک بیمار آدمی جو کی سڑک پر پڑا ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمجور اور بیمار ہے تو آپ اس کے پاس رک گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ بیمار سکس بولا کہ اے علی پانچ دن سے میں یہاں بھونکا پڑا ہوں نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے گزر گئے مگر کسی نے میرا حال نہ پوچھا اے علی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے دل کو انار کھانے کی خواہش ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر انار اس کو کھلا دیا تو فاطمہ محروم رہ جائے گی اور اسے نہ دیا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ انار اس بیمار سکس کو کھلا دیا اور وہ بیمار اسی بقت تندرست ہو کر بیٹھ گیا اور اس صدقے کی بجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحت بھی اچھی ہو گئی تو دوستوں اس کے بدلے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا تو حضرت فاطمہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی حضرت علی نے انہیں سارا ماجرہ سنایا تو حضرت فاطمہ بولی کہ آپ گمگین کیوں ہوتے ہو اللہ تعالی کی عجت اور جلال کی قسم ادھر آپ نے اس بیمار آدمی کو انار کھلایا اور ادھر اللہ نے مجھے صفہ دے دی اور میرے دل سے انار کی خواہش بھی چلی گئی دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اللہ کا سکر ادا کیا تو دوستوں اتنے میں ایک سخص درباجے کو کھٹ کھٹایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کون ہیں تو اس سخص نے کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں تو حضرت علی نے دربازہ کھولا اور دیکھا کہ سلمان فارسی کے ہاتھوں میں کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تھیلا ہے اور وہ تھیلا حضرت علی کے سامنے رکھ دیا تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تھیلا کہاں سے آیا تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے جب حضرت علی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں نو انار تھے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے سلمان یہ انار آپ لے جاؤ کیونکہ یہ انار میرا نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے جو سخص میری بارگاہ میں ایک دے گا بدلے میں میں اسے دس دوں گا اگر یہ میرا ہوتا تو یہ نو نہیں بلکہ دس ہوتا سبحان اللہ دوستوں سلمان فارسی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور اپنی آستین سے دس با انار نکال کر تھیلے میں رکھ دیا اور بولے اے علی خدا کی قسم تھیلی میں تو دس انار ہی تھے لیکن میں نے آپ کا انتہان لینا چاہا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صدقہ اور خیرات انسان کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح سے انسان کی جندگی کو بچاتا ہے اللہ رب العجت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو بیڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں تک سیر ضرور کیجئے گا دوستوں اچھی باتیں سن کر آگے پہنچانا صدقہ زاریہ ہے اور اس کا سباب ملتا ہے یقین مانیں اگر آپ کے سیر کرنے سے کسی ایک نے بھی اس بیڈیو کا عمل کر لیا تو اس کا سباب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے گا اور میرا یہ بیڈیو بنانے کا مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا پھر ملتے ہیں ایک اور نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں کی گجارس اللہ حافظ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو